اسلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملک علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین زہرہ کازمی کیس کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ اپ ڈیٹس کے جو آپ کو ایک دفعہ اندر سے باغ باغ کر دیں گی آپ کو جھومنے پر مجبور کر دیں گی آپ کو یہ میسج دیں گی یہ وائبز دیں گی کہ جی ہاں اچھی خبروں کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اور یہ رکے گا نہیں تھمے گا نہیں جب تک مہدی کازمی کا حوصلہ مضبوط ہے جب تک آپ آڈینس کے جذبات موجود ہیں اور جب تک زہرہ کازمی ان دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے تب تک انشاءاللہ تعالی ڈیلی کی بنیاد پر گوڈ نیوز گوڈ نیوز گوڈ نیوز سننے کو ملے گی ناظرین بہت سی اہم باتیں ہیں آپ سے شیئر کرنی ہے مجھ تک ایک نہیں کئی سورسز کے تھوہ آئی ان میں سے ناظرین ایک سورس بہت تگڑا ہے اس کا ذکر بھی کروں گا اس کی زبان سے کیا نکلا آپ کو سناوں گا بہرحال چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر پلک کیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو تو کیا کیجئے گا انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی لکھ کر ضرور آئیے گا ناظرین میری کوشش ہوتی ہے کہ آڈینس میں سے ہر بندہ ایک دفعہ ضرور مجھ سے رابطے میں آئے اور کوئی بھی ایسا ٹاپک کہ جس پر بات ہونی چاہیے مجھے ریکومنٹ کرے سیڈیسٹ کرے کہ اس پر آواز اٹھائی جانی چاہیے کیونکہ یہ مظلوم کی آواز بنے گی تو ہم اس پر ضرور بات کر سکیں بہرحال دوستو ہم لوگ معاشر کی بہتری کے لیے اور مظلوم کی آواز بننے کے لیے انشاءاللہ ٹیم بن کر بات کریں گے انسٹیگرام کا پلیٹ فارم پاکستانی ملک علی کے نیم سے آپ کے لیے حاضر ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ناظرین زہرہ کازمی جب سے گھر واپس گئی ہے ایک مخصوص ٹولہ 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 ٹبر کرو ونگ ناظرین وہ گروپ وہ ٹیم جس نے اغوا کیا جس نے ورغلایا بہلایا پسلایا اٹھایا پھر مورے پورے ملک میں گھمایا وہ اپنے سوشل میڈیا سیل کو مزید مضبوط کر رہا ہے انیشیل فیزز میں سٹارٹ میں بڑی اتھینٹی خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ نور بی بی نے نور بی بی نے بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا سیل کے ایک مین کردار کو کال کی جب ناظرین لائف سیشن میں بیٹھ کر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں امہ جی کی کال آئی ہمیں امہ جی کی کال آئی بیٹا بیٹا مجھے امہ جی کی کال آئی تھی وہ بہت خوش تھی وہ کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں اس وقت دوستو سوشل جی کہتے ہیں امہ جی نے ان امہ جی نے جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت یہ کی تھی کہ آپ بچیوں کو ورگلاؤ اور بڑے بھائی کو میں کہوں گی کہ بچیوں کو اغوا کرواؤ اور وہ امہ جی کہ جو ہر 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 سٹیپ پر اپنی ان اولاد کو سپورٹ کرتی رہی موٹیویٹ کرتی رہی ارج کرتی رہی کرو شاباش بچے تالیاں کلیپنگ بہت اچھا کام کر رہے ہو پلتے بڑھتے رہو کرتے رہو یوں ہی بچے اٹھاتے رہو وہ امہ جی ان امہ جی نے فون کر کے کیا کہا تھا انہوں نے ناظرین سوشل میڈیا سیل کو بے عزت کیا تھا رسوا کیا تھا زلیل کیا تھا کہا تھا کہ تم لوگ کون سا ایڈنڈا پروان چڑھاتے رہے کہ جس کو ہم لوگ توڑ تک نہیں پہنچا سکی پیک لیول تک نہیں پہنچا سکی تارگٹس اچیو نہیں کر سکی جی ہاں راظرین بڑے اہم سورس نے اس شخص کے قریبی سورس نے اس کے لیفٹ ہینڈ نے داظرین اس کے دفتر کے قریب سے مجھے یہ بتایا کہ یہ بقائدہ طور پر ایک دفعہ بات نکلی کہ نور بی بی نے شبیر کے کہنے پر کال کر کے سوشل میڈیا سیل پر غصہ کیا جب بچی گھر چلی گئی ان کی ڈانٹ پٹی کہ آپ تو ہمیں لارے لگاتے تھے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگاتے تھے جے ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا آئیں بائیں شائیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے بعد کچھ نئے کردار لانچ کیے گئی آپ نے دیکھا ایک دو وہ کردار وہ کریکٹرز جو سٹارٹ میں نظر آتے تھے جو پہلے دنوں میں نظر آتے تھے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے تھے دوبارہ وہ کیڑے تھوڑے سے حرکت کر رہے تھے دوبارہ ان لوگوں کے اندر کے کیڑے جا گئے تھے خناس جاگہ تھا انہوں نے کہا ناظرین انہوں نے کیا کہا کہ زہرہ کازمی گھر میں شور مچا رہی ہے فلاں فلاں آئیں بائیں شائیں اب مہدی کازمی اور ان کے سورس یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا سیل جو لانچ کیا گیا تھا پہلے سوشل میڈیا سیل کی ناکامی کے بعد نور بی بی نے غصہ کیا نئے کرداروں کو ایکٹیو کیا گیا ہم سے کام نہیں ہو رہا آپ آؤ انہوں نے خبریں پھلائی پھر اس سوشل میڈیا سیل کا جواب اب مہدی کازمی مہدی کازمی اوفیشلی تو نہیں دیتے لیکن وہ ان اوفیشلی یعنی پسے پردہ جنرلیسٹ کو دوستوں کو بتا چکے کہ بچی کہہ رہی ہے کہ ان کے سارے تھامنیلز ان کی ساری باتیں ان کی ساری ویڈیوز کوٹ میں پیش کی جائیں گی اور بچی عدالت میں خود اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بیان دے گی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا رہی ہے شاہد حسین بچی کے گھر گئے وہ کیا کہتے ہیں شاہد حسین کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں کسی پیر صاحب کے گھر میں ہوں وہ مہرین ستین صاحبہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ بچپن میں ہمارے گاؤں میں جو پیر صاحب یا اچھے گرانے تھے ہمارے پیرنٹس ہمیں ان کے پاس لے جاتے تھے کہ ان کے زیرے سایا یا ان کے زیرے اثر رہتے ہوئے ہمارے بچوں کی بھی تربیت اچھی ہو اور ان میں روحانیت ایڈ ہو یہ ان کا اچھا اخلاق دیکھیں ان پرومیننٹ گھروں کا ان نیک گھروں کا ان متقی لوگوں کا روحانیت سے برپور پرسنیلٹیز کا یہ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور اس کو اپنے اندر ایڈ کریں ہم لوگ یعنی شاہد حسین بتاتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ پہلی دفعہ مہدی کے گھر گیا مجھے یوں لگا کہ میں کسی پیر کے گھر میں ہوں جس طرح ہم بچپن میں جاتے تھے اتنی زیادہ روحانیت اور اخلاقیات الٹرا پرو میکس لیول اتنا اچھا جذبہ اور اس بچی کی نانی کے بارے یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا شاید وہ میری نانی ہیں اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اتنے شریف لوگ اتنے سیدھے سادھے لوگ دوسرا زہرہ کازمی نے سلاد بنایا جو سلاد بنا بتایا گیا وہ زہرہ نے کٹا اور ساری پارٹی یا سارے ساری دھاوت میں جتنی بھی ڈشیز تھی ان کی تیاری میں زہرہ کازمی بہت زیادہ ایکٹیو رہی شاہد حسین کو دوبارہ کہا اب آپ کو کیا لگتا ہے شاہد بھائی شاہد انکل اب آپ کو کیا لگتا ہے شاہد انکل اور شاہد حسین بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں مجھے بھی کچھ سورسز نے کنفرم کیا بچے نو طریق کو ایکسپیکٹیڈ ہے سات کو یا نو کو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اسی مہینے کی کسی طریق کو عدالت میں جا کے بہت سی چیزیں کھولے گی ٹرائل چلے گا ٹرائل کے بعد جیسے جیسے کوٹ مناسب سمجھے گی وہ کلاس مناسب سمجھیں گے اس کے بیانات ریکارڈ کروائے جائیں گے اب ناظرین اس سوشل میڈیا سیل کو دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں کیسے کنکلیوڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سوشل میڈیا سیل کو جس کو پہلے سیل کی نکامی کے بعد اور نور بی بی سے گھالیوں کے بعد دوبارہ ری لانچ یہ ایکٹیو کیا گیا تھا اس کو اب اپنی فکر کرنی چاہیے ان کے تھامنیلز بھی عدالتوں میں جائیں گی ان کے نام بھی جائیں گی اور ان لوگوں نے جو جو گھٹیا باتیں کی گندی باتیں کی زہرہ کی حوالے سے کی زہرہ کی زبان سے ان کے خلاف مقدمات کروائے جائیں گے اس کے حال سے کروائے جائیں گے ناظرین بہت سے سرپرائزز آنے والے ہیں یہ اوفیشل نیوز ہے ان اوفیشل میں نے اس ورح سے کہا مہدی نے کسی پلیٹ فارم پر نہیں دی لیکن ان اوفیشلی پسے پردہ انہوں نے یہ چیزیں بتائی جو میں آپ کو بقاعدہ طور پر آپ اوفیشل بنا کر بتا رہا ہوں ایک ایک ورڈ کی ریسپونسیبیلٹی لے کر بتا رہا ہوں پیغام کو عام کیجئے گا امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں نور بی بی نے جو ڈانٹا نور بی بی نے جو سرزنش کی وہ جب یہ کہتے تھے نا کہ اممہ جی کی کال آئی اممہ جی نے آہا آہا اممہ جی نے ان کا دماغ درست کیا اور انہیں اور سوشل میڈیا سے لانچ کرنا پڑا وہ اممہ جی ان سب کو بے نکاب کیجئے پیغام کو عام کر دیجئے